وہ جو ایک بڑا خاص واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ احمد سیدنا احمد قبیر رفائی روزہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر حضر ہوئے تو دستے اقدس کا باہر آنا یہ ہم نے واقعہ سنا ہے کہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک باہر تشریف لائے تو یہ اس واقعے کی کہاں تک سچائی ہے اس بارے میں حضرت رشاہت فرمائے آبی صاحب 555 نجری میں سید آمد قبیر رفائی رحمہ اللہ نے جو حج کیا ہے اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچتے پہنچتے نوے ہزار کا مجمع مدینے میں داخل ہوا ہے اور جب آپ جو ہے مدینہ المنورہ میں حادر خدمت ہوئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میری روح آپ کے مدینے کے ذروں کا آپ کے مدینے کی زمین کے بوسے لیتی تھی یا رسول اللہ اب تو میرے جسم کی باری آگئی ہے میں حادر خدمت ہو گیا ہوں یا رسول اللہ اب آپ اپنا دست اقدس باہر نکال دیجئے تاکہ میں آپ کے دست اقدس کا بوسہ لے لوں اب یہاں پر یہ ہوتا ہے اس طرح کی جو اولیہ اکرام کی کرامات ہیں اس میں دو پہلو ہیں ایک تو اس ولی کی کرامت ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ موجزہ ہے سبحان اللہ خدا آدھا نہ ہے کیے کام کر لگے ہو اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں اس میں گستاکی کونسی گستاکی یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصور کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے کیا کہانیاں کرا رہے ہو کیا یہ نبی کی تعلیمات ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا یہ ہے مزاجِ رسول بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کی وفات کے دن چل رہے تھے امم آئیشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام تکلیف کی ورہ سے بار بار چہرے اطہر سے چادر ہٹاتے اور کہتے اللہ کی لانت و یہود و نصارہ اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا اور پھر امم آئیشہ کہتی ہیں یہ حضور اس لیے بات کر رہے تھے کہ ہمیں ڈھنا رہے تھے کہ میری وفات کے بعد میری قبر کے ساتھ یہ کام نہ کرنا اور امم آئیشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اگر ہمیں یہ ڈھرنا ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرے کو اپن چھوڑ دیتی جس کا جب دل چاہے وہ آ جائے قبر مبارک پر بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے امم آئیشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات کے دن چل رہے تھے آپ بیماری کے عالم میں تھے اور آپ کی دو بیویاں حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ بیٹھیوی آپس میں یہ بات کر رہی تھی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت پہ وہاں ہم نے ماریا نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جس میں تصویریں لٹک رہی تھی تو نبی الاسلام اپنی بیماری میں متوجہ انہوں نے کہا یہی ان کی غرابی تھی ان میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے اس کی تصویریں لٹکا دیتے قیامت والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھیں گے یہ ہے مزاج رسول ابو دعوت کی حدیث ہے میری قبر پر میلہ مت لگانا تم دنیا کے کسی بیسے میں درود پڑھو کہ میرے تک پہنچ جائے گا درود کے لئے بھی قبر پر میلہ نہ لگانا سلام عرض کر کے بس آگے صلاحات بر محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ ہے مزاج رسول ان لوگوں میں کومن سینس بھی نہیں ہے اور پھر ان کے پاس بتا کیا ہوتا ہے آخری اربعہ اچھا ہمارے بزرگ تو غلط ہوئے یہ فلانے نے بھی لکھا ہے اوہ فلانا بھی کڑا ہے اور جب ہم قرآن و عدیس کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج کو سہی سمجھتے نہیں ہیں اترام کے دائرے میں اختلاف رکھتے ہیں بابیت شاہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں کی دی توانسلان دے ہو سانو بابیان دی ہاں بوس لگاؤ مجھے ابوبکر عمر عثمان علی کی کہ یہ ان کا عقیدہ تھا میں مانوں گا خلفاء راشدین ہے ان کی پیروی کا حکم ہے ابودعود میں حدیث ہے یہ ترمزی میں موجود ہے مشکات میں موجود ہے لگاؤ دھونس لیکن یہ آپ کے اپنے عقیدے پناہے ہیں اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بابند ہیں توانسلان مولوی دی کل پوری جی ہوندی ہے اے ویڈیو جو تو چڑھے گی لیترپریٹ نہیں اونہی نا دی یہ اس ویڈیو کے بعد دنیا کا ہر مسلمان جو اپنے آپ کو فرقے سے منصوب نہیں کرتا ہے ویڈیو سن کے ان کے بڑے سے بڑے زندہ یا مردہ مفتی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے عقائد میں بات ہاں اور تیسرا عقیدہ میں نے المحنت سے بتایا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک میں جو حیات ہے دنیا کیسی ہے کہتے ہیں نہیں وہ ہم نے دنیا بھی نہیں کہا دنیا کیسی کہا ہے دیکھو کیسے نہیں دنیا کیسی ہے تو دنیا کی زندگی میں تو سانس ہوتا ہے کھانا پینا ہوتا ہے ٹائلٹ ہوتا ہے کیا قبر مبارک میں یہ ہے اے شہید جو رسول اللہ کے دین پہ جان دیتا ہے اس کی زندگی کا آپ کو شعور نہیں نبیل اسلام کی تو قبر مبارک میں زندگی جنت کی وہ تو اتنی عرفہ والا برزخی ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَا بلکہ بَلْأَحْيَاءُن وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ مت مردہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائے بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں شعور ہے دنیا کسی ہے دنیا کسی کہاں سے ہوگی وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ يُبَعْتُونَ سُرَةُ الْمُومِنُونَ ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے انسین بیریر وہ جی حدیث ہے مسند ابی جالہ میں الْأَنْبِيَاءُ اَحْيَاءُن فِي قُبُورِهِمْ يُسَلُونَ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے نمازیں پڑھتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفرے محراج میں اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوا قوئی موئی سلی فی قبری بلکل ہم مانتے ہیں لیکن قبر مبارک آج کھولیں کوئی نبی آپ کو نماز پڑھتا ہوئے نظر نہیں آئے گا جیسے دفنائے گا تھا ویسے ہی جس میں مبارک سلامان نظر آئے گا وہ نماز بھی برزخی ہے شبہ محراج جو صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اتنے سارے انبیاء کی امامت فرمائی وہ بھی برزخی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے ہی نہیں ہے تو یہ جب ساری باتیں کریں کہ وہ کہیں گے اصل میں ہم دنیا کی زندگی پتہ کیوں کہتے ہیں بڑی اشعار ہے کہتے ہیں اس لیے کہ جسم مبارک سلامت ہے اس لیے دنیا کیسی کہتے ہیں ہم باقی برزخی ہے نہیں نہیں پرانے گھلا یا پرانے بانے میں تھے تو اڑی شہوہ کٹ کے دسانگا فضائل حج میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے لکھا ہے کہ نوے آزار لوگوں کی موجودگی میں حضور کی وفات کے ساڑھے پانچ سو سال کے بعد پانچ سو پچپن اجری میں شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کے مرید شیخ آمد رفائی قبر اتر پہ جب اشعار پڑ رہے تھے تو قبر سے ہاتھ بار نکلا کیونکہ انہوں نے کہا یا نوے آزار لوگوں کی موجودگی میں جن میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے اور آپ کو عیرت ہوگی سامعین کو بھی عیرت ہوگی تیسری سند میں پیرے پیرا میرے میرا شہباز لا مکانی کندین نورانی حضور سیدنا و سندنا شیخ عبدالقادر جنانی بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستِ اکدس نکالا اور نکال کر ان کو تھمایا یہ دنیاوی ہی آتا ہے نا قبر سے ہاتھ نکلنا یہ دنیاوی نہیں ہے دنیاوی ہی مانتے ہیں یہ اور پھر اگلی بات شیخ عبدالقادر جنانی نے کیوں نہیں بوسا لیا ان کو تو میں نہیں کہتا میں کہتا ہوں میں بڑا بدبخت ہوں کہ میری موجودگی میں میرے سٹوڈنٹ کے لیے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلے اور وہ چومیں اور میں چوم ہی نا عبدالقادر جنانی پھر ٹو نینٹی فائف سی کے حق دار ہوتے ہیں کہ نہیں واقع دینجنے اور اس دن بڑا چھوٹ یہ ہزار سال پرانی بات کر رہے ہیں آج سے پچاس سال پہلے بھی مسجد نوی میں نوے ہزار کا مجمع نہیں آتا تھا اور نوے ہزار کے مجمع میں اگر ہاتھ نکلے کتنے بندے دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کچھ سو ڈیٹھ سو فٹ بار نہ آئے ہاں بتایا نا یار ہم تو پھر انجین نہیں کر رہے ہیں نا اب آپ نے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ خواب کا معاملہ ہے یہ برزخ کا معاملہ ہے خواب نہیں سر بیداری کی بات ہو رہی ہے بیداری میں تو پھر بیداری والی باتیں ہوں گی پھر پانٹ سو بندوں میں آدمی نظر آتا کرانیاں پھر آلہ حضرت نے ایک سٹیپ آگے تاہ کیا انہوں نے ملفوزاتِ آلہ حضرت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کہتے ہیں اولیاء بھی زندہ شہید بھی زندہ نبی بھی زندہ کو فرق دسو انہوں نے کہا فرق تاہم دسنے ساڑھے بزرگ عبدالباقی زرکانیوں نے پہلے ہی فرما دیتا ہے اور یہ عبدالباقی زرکانی دیوبند اور بریلوی دونوں کے روانی ابباجی ہیں فضائلِ مال بھی اس کے والے ہیں زرکانی کے زرکانی نے لکھا ہے کہ انبیاء کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں وہ ان کے ساتھ شباشی فرماتے ہیں اے فرق اے نبی اور غیر نبی جی یہ امہ عائشہ کے سامنے کوئی بات کر رہے نہ پھر میں پوچھوں جی مسند آمد میں عدیث ہے مشکات میں موجود ہے امہ عائشہ کہتی ہے جب تک رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ عنہ میرے اجرے میں دفن تھے نا تو میں بے دھڑک اس حصے میں چلی جاتی تھی جب سے عمر دفن ہوئے نا تو میں پردے کے بغیر نہیں جاتی عمر سے مجھے حیاء آتی ہے یہ نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے جو قبر کے نیچے تھے دیکھ سکتا ہے قبرے تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے پردہ تو کوئی چیز ہی نہیں صرف حضرت عائشہ کا یہ تقویٰ تھا کہ وہ اس لیول تک جس نے حضرت عثمان کہتے ہیں جب سے میں نے اپنا دایا ہاتھ حضور کے ہاتھوں میں دی ہے میں نے شرمگاہ کو آدمی لگایا اس سے آپ کوئی کہے گا ان کو کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے انہوں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا تھا کہ یہ ہاتھ اب اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں اٹھے گا چہے جائے کہ میں اس کو کسی غیر کی طرف اٹھاؤں کیونکہ یہ حضور کے آتھوں میں آت دی ہے تو یہ صحابہ کا تقویٰ ہوتا تھا یہ اممہ عائشہ کا تقویٰ تھا کہ میں ادھر جو ہے بغیر پردے کی بھی نہیں جاتی میں اتنا پردے کا اتمام کرتی ہوں اس اممہ عائشہ کے سامنے کو یہ بات کرے کہ جی نبی کی بیویاں قبروں میں پیش کی جاتی ہیں وہ شباشی کرتے ہیں اور جی جنت میں اُرے نہیں ملیں گی تو وہ جنت کا باغ ہے حضور علیہ السلام کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اوپ آئیے اُرہ ملنیاں نے قیامت قائم آنے تو بعد جتو لوگ جنت پہنچ جانگے خدا آدھا نہ ہے کیے کام کر لگے ہو اور کتنی جھوٹی تعویلات آپ کر رہے ہو بابوں کی بات کو یہ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہتے ہیں جی اس میں گستاکی کونج ہے گستاکی یہ ہے کہ بغاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے اب مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ نے کب فرمایا کہ میری قبر میں بیویاں مجھ پہ پیش کی جائیں گی بتاؤ تم نے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے مجھے بتاؤں